کہا جاتا ہے کہ جودہ کا ویوہ اکبر سے راجنیتک کارنوں کے چلتے ہوا تھا جودہ بھائی اتنی خوبصورت تھی کہ انہیں جو بھی کوئی گھور کر دیکھ لیتا تھا اکبر اسے کڑی سجا دیتے تھے جودہ بھائی ایک راجپوت پریوارشی تھی جنہیں ہرکا بھائی یا ہیر کوور یا اور کئی نامشی بھی جانا جاتا ہے میلوں میں پڑھنے بڑھنے والی جودہ بھائی کا اتیاس کا پی روچک رہا ہے جودہ بھائی کا جرم ایک اکٹرو پندرہ سو بھائیاری اس کو آمیر میں ہوا تھا وہ ایک ہندو راج کماری تھی جن کا ویوہ چھے پروری پندرہ سو باسٹھ کو بیس سال کی عمر میں مغل ساسک اکبر سے ویوہ ہو گیا ایسا کہا جاتا ہے کہ جودہ کا ویوہ اکبر سے راجنیتک کارنوں کے چلتے ہوا تھا جودہ شروعات میں اکبر سے نفرد کرتی تھی لیکن یہ نفرد دیرے دیرے پیار میں بدل گئی اور سبھی بیگوں میں جودہ اکبر کی سب سے خاص بیگم بن گئی جودہ بھائی اتنی خوبصورت تھی کہ انہیں جو بھی کوئی گھرکت دیکھ لیتا اکبر اسے کڑی سزا دیتی تھی لیکن آج ہم بات کریں گے جودہ بھائی کی موت کے بارے میں جودہ بھائی کی موت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا کس کی وجہ سے جودہ بیگم کو دردناک موت ملی تو دوستو اتیاس کاروں کے انسار جودہ بھائی کی مرتیوں کا کاراڑ ان کے بیٹے سلیم کا ویوار تھا کہا جاتا ہے کہ جودہ بھائی اپنے بیٹے سلیم کے ککرم اور اتیار چاروں سے پریسان تھی جب جودہ کے بیٹے سلیم نے اپنے پتا اکبر سے بھگاوت کر دی تھی تب سے ہی جودہ صدبے میں چلی گئی تھی اکبر کی مرتیوں کے بعد وہ ایمان سکھ روپ سے بیمار رہنے لگی تھی صدبے کے قارن جودہ کو دل کا دورہ پڑا اور سوڑا سو تیئیس کو آگرہ میں ان کی مرتیوں ہو گئی جودہ بھائی کی مرتیوں اسی ورس کے عمر میں ہوئی تھی ان کی مرتیوں اکبر کی مرتیوں کے سترہ ورس بعد ہوئی تھی جودہ بھائی کی یہ اچھا تھی کہ ان کے سو کو اکبر کے قبر کے نزدیک دھپنایا جائے جودہ بھائی کا مقبرہ سکندرہ میں سلیم دورہ بنوایا گیا تھا جو اکبر کے مقبرے کے نزدیک ہے کہا جاتا ہے کہ اسی مقبرے میں اکبر کی رہانی جودہ بھائی کی قبر بھی موجود ہے اس مقبرے کو بنانے میں پورے چار سال لگے تھے اور یہ سال سولہ سو ستائیس میں بن کر پورا تیار ہو گیا تھا مریم اول جمانی کا مقبرہ مگل غالب کی سب سے مہتبون عمارتوں میں سے ایک ہے دوستہ آپ نے جودہ اور اکبر کی پریم کہانی کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جودہ بیگم کو مریم اول جبانی کی اپادی دی گئی تھی ایسا اس لئے کہ پہلے جمانی میں مریم اول جمانی اسمائلہ کو کہا جاتا تھا جو بات ساؤں کو سنتان دیا کرتی تھی اور اکبر کو پہلے سنتان دینے والی جودہ بیگم تھی اس لئے انہیں مریم اول جمانی جودہ بیگم کے اس نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مقبرے کو بننے میں پورے چار سال لگے تھے اور یہ سوڑہ سو ستائیس بھی بن کر پورا تیار ہو گیا تھا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں جودہ بیگم کا نیدن سوڑہ سو تائیس میں ہوا تھا مریم اول جمانی کا مقبرہ مگل کار کی سب سے مہتب ہوں مارتوں میں سے ایک ہے